لرہب آپ کیا کر رہی ہیں لرہب یہاں پہ نا روزے میں میری مطلب افتاری بنانے میں میری ہیلپ کر رہی ہے اور کیا کر رہی ہیں آپ آپ کبھی روزہ آج ہے لرہب کا آج سیکنڈ روزہ ہے ماشاءاللہ سے پیارا بچہ کیا لے کے جا رہی ہیں آپ کیا کر رہی ہیں اچھا یہ نا ادھر ڈیننگ ٹیبر میں پرٹن لگا رہی ہیں تو یہاں پہ میں نے پانی دے سکے کل آپ کو میں نے بتایا تھا فرس روزے پہ بھی تو درہ کا بنتا ہے تو اس کے اندر چینی وگرہ ڈال کے رکھتی ہے اور آج بنا رہی ہوں گے پکوڑے پالک اور آلو گے اور ساتھ میں بنیدی فروٹ چارٹ یہ فروٹ سارے یہاں پہ میں نے موش کر کے رکھتی ہیں اب بس ان کو کٹ کروں گی اور ساتھ میں سالن جو فرسٹ وہ تھا وہ ریڈی ہو گیا حالانکہ جب افتاری ہوتی ہے نا اس ٹائم سالن مطلب کوئی کھاکتا ہی نہیں ہے زائر سے بات یہ والی چیزیں ہو جاتی ہیں پانی ہو جاتا ہے تو بس سب کا نا مطلب پیٹ فرج ہے دس سارے دن روزہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے تو بس سالن بنا رہی ہوں کیونکہ یہ سہری کرنی ہوتی ہے ہم نے اور ساتھ میں باول میں لے کے آ چکی ہوں اب اس میں کیا کرنے لگی ہوں فروٹ چارٹ فروٹس کٹ کروں گی اور فروٹ چارٹ بھی جو ہے نا وہ دو طرح کی بنے گی میرے گا یہ تو حال ہے ہمارے ایک بن رہی ہے جی کریم والی کیونکہ یہ بچوں کو پسند ہے اور دوسری ہم جو میرے ہزبن اور میں کھاتے ہوں میں دوسری بناوں گی مطلب وہ ہم اس کے اندر کریم وغیرہ کوئی ایڈنگ کریں گے لیکن بچوں کو پسند ہے تو بچوں کا روزے بھی چل رہے ہیں تو اس لئے ان کی پسند کا مطلب خاص خیال گئی ہونکہ چلے روزہ ہے تو اس وجہ سے پھر ان کے لئے کریم والی بناوں گی ابھی میں سارے فروٹس ایک ساتھ اس میں کٹ کر لوں گی اور اس کے بعد اینڈ میں جا کے نا تو اس کی کر لیں گے مکسنگ ایک میں ہم ایڈ کر دیں گے کریم اور ایک دوسری جو بنا ہوں گی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں سمپلی بناوں گی میری اور میرے ہزبن کے ہوگی تو آپ سنے آپ لوگ کے نوزے کیسے جا رہے ہیں ایسے ہی ہوں گے ہم سب لیڈیز کے زائے سے بات ہے کچن میں ہی ٹائم ہو سکتا ہے تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں ہے تو یہ میں لے کیا چکی اب سٹرابریز اور سٹرابریز جو ہے نا تل مغانتی وہ ایکسٹر تھی تو میں نے اس میں کافی ساری نہ فریز کر دیا کیونکہ سٹرابری ایسی ہوتی آپ کو بتا ہے کہ ان کو اگر تھ موڑی ڈیری نہ مطلق چھوڑ دیا جائے تو بس پھر آپ کو بتا ہے خراب ہو جاتی ہے اس لیے میں نے جو ایکسٹر تھی نا کلیوز کر دی اور جو ایکسٹر تھی ان کو سیو کرنے کے لیے دے گے بلکل فریش اس گر میں نے فریز کر دیا تھا تاکہ ویسک بھی نہ ہو اور فروٹ چٹ میں استعمال بھی ہو جائے اگر ایک ساتھ ہی ایسے رکھ دیتی تو یہ خراب ہو جانا کی کیونکہ یہ بہت چلدی خراب ہوتی ہے اور یہ دیکھتی پیاری سیکیور ہوں گا تو چلدی سے میں نے ف موڑی بھی بنانے اور کباب وغیرہ پر فرائنک لیں تو بس چلدی سے سٹارٹ کر دیتی ہے ایک سالن ریڈی ہو گیا بھا کہ یہ والا کام چلدی جہدی سے کٹنگ جنگ کرتی ہے کیونکہ میں اینڈ میں کرتی ہوں تاکہ یہ فروٹس وغیرہ کا جو کلر ہوتے ہیں وہ چینج نہ ہو اور خراب نہ ہو تو چلدی سے شروع کرتی ہے موڑی ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ ہے جی میرے دوسری والی ڈاؤٹ کریم کریم والی پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں اور آپ بنانے ریڈی ہو میں کباب پانے میں بنے چکے ہیں یہ سارے چیزیں ابھی ڈائننگ پہ لوگاتیوں پر میں آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی